اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی علمی و علیہ وسلم تسلیمہ مرطم ارمائی حضرات دوستو بھائیو بزرگو دینی ساتھیو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے علماء اور مفتوی صاحبان کے موجودگی میں شاید میں جس چیز بات کرنا چاہوں گا میں انصاف نہیں کر سکوں گا اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں سو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ معاف کرنا اور خصوصاً اے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس کے کہ میں کوئی الفاظ نہ مخالوں میں کہوں گا کہ مجھے معافی اطاف فرما دینا دوستو بھائیو یہ مسئلہ جو آج ہمارے سامنا ہے قتم نبوت کا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صورت احضاب میں بائیس میں پارے میں آیت نبوت چالیس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے تو جب خاتم نبیین کی بات آگئی تو ہمارے دل میں یہ بات پکی بیٹھ جانی چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جب میرے رب نے فیصلہ کر دیا تو آج یہ ایم ڈی یا جو بھی ہیں مرزئی ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ کہ نہیں ایک نبی اور آ گیا ہے میرے رب کا وعدہ اٹل ہے اور یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وی نہیں آئے گی یہ ایک شرط ہے تو جب وہی نہیں آئے گی کوئی بندہ ہوگا انہیں وہی نہیں آئے گی وہی تو نبیوں کے پاس جاتی ہے تو جب وہی رک گئی تو پھر یہاں سے نیا نبی کہاں سے آ سکتا ہے سو اس لئے اپنے ایمان کو پکا کریں دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس صورت میں اگر قرآن کی طرف آپ دیکھیں گے تو سو مختلف آیات میں جہاں ذکر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترکیب بن دو سو صفح احادیث فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سو اس لئے ہمیں اپنا یقین بنانا ہوگا اور یقین آپ میں ہے اس کو اور پختہ کرنا ہے ہم نے کہ کبھی ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ ڈٹ جاؤ اپنے ایمان پہ اور ختم انعوت پہ ڈٹ جاؤ لیکن دوست دوست کے لئے ہمیں بھی تھوڑی تگو دوگ کرنی پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آپ کا طور طریقہ آپ کی زندگی آپ کی حدیث آپ کی سنتیں جب تک ہم نہیں اپنائیں گے یہ معاملہ ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گا اس کیلئے ہم سب کو میند کرنی ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے طریقے مطابق زندگی گزار لیں ہم دن بھر دنیا کے چگلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے ہمیں اپنے کاروبار یاد آ جاتا ہے ہمیں اپنے بچوں کے سکول کے چھوٹی کا وقت یاد آ جاتا ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں کہ ہمارے بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہمارے والدین آج ماں موبتی کے پاس بچہ جانے لگے تو چیخ پڑتی ہے کہا نا نا جائیں آگ لگ ویسی لیکن وہ آگ جو دنیا سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے اس کی اولاد ماں باپ کو فکر نہیں کہ کہیں ہماری اولاد اس جھنم کی آگ میں نہ چلی جائے اس لئے آپ سے درخواست ہے یہ علمات انہیں خوبصورت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں غور سے سنیں سننے سے کام نہیں چلے گا ان کو سن کے اپنے دل میں ڈھال کے لے ہیں اور دل سے اپنی ایمان کو مضبوط کریں آج مسلمانوں کا جو حشر دنیا میں ہو رہا وہ کیوں ہیں کہ ہم دین کو یہاں سے اپنا رہے ہیں یہاں سے نہیں اپنا رہے ہیں جب تک آپ یہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دلوں میں نہیں ڈھال لیں گے آپ کا یہ جو وعدہ آج آپ کر رہے ہیں اس پہ کامیران آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور جو شخص اس بات کا صرف ذکری کرتا ہے کہ میں احمدی ہوں یا میں نہیں مانتا میں مرزا اگلام احمد کو آخری پنگمبر مانتا ہوں یا پنگمبر مانتا ہوں وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور جس شخص کے دل میں بھی یہ شائبہ آ جائے کہ پتہ نہیں آخری نبی ہیں یا نہیں وہ بھی کفر کے دائرے میں شامل ہو جائے گا سو اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے اہباب کو مضبوط کریں اس کی دین کی تعلیم اپنے گھروں میں پکی کریں بچوں کے نماز کی طرف جھکاؤ کریں بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولے اخلاق سکھائیں ماں مابا کی کیسے عزت کرنی ہے بڑے بھائی کی کیسے عزت کرنی ہے چھوٹی بہن کی کیسے اس سے محبت کرنی ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین اور میرے نبی نے ہمیں سکھایا سو اس لئے اگر آپ اپنے آپ کو ختم نبوت پر قائم رکھنا چاہتے ہیں کریں اور اس دین پر ڈٹ جائیں اور حول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنی کی کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں کتنا پیارے نبی ہے جو کہتا ہے کہ میرا آخری متبی جنت میں نہیں جائے گا تو میں جنت میں جانا گوارا نہیں کرتا دوستو آپ کے لئے جنت اللہ نے پکی کر دی کیونکہ میرا نبی کبھی غلط بات نہیں کرتا اور اسی طرح میرے رب نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں لے جانی میری ذمہ داری ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اتنی بڑی جنتیں ہیں اللہ پاک تو فکر کہہ رہے کہ میں دوں گا تو یار اس کے لئے ہمیں سجدہ تو کر رہا چاہیے ہم ساری عمر سجدے میں پڑھے رہے ہیں ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے نہ ہی اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری کیسی نعمتیں ہیں سو دعا ہے آپ سے آپ سے درخواست ہے برائم عربانی اپنے مازوں کی پابندی کرو اور اللہ کے سامنے جھکو اس سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارے دین کی حفاظت فرماؤں بار سے بہت یلغار ہے آپ پہ یود و نصرات چاہتے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں دین کی رمک ختم ہو اشتہ سا یہ دین پر چل رہے ہیں یہ ٹیلی وی انڈ فلم یہ سارا کچھ ہے لیکن اپنے دین پر ڈٹ کر رہو دین کی مطابق چلو یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہیں دین بڑا میرے اللہ نے ایسی ایسی گنجائشے رکھی ہیں نماز پر نہیں بیٹھ کے پڑھ لو نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کو لیڑ کے پڑھ لو صرف سجدہ تو دو جس طرح مرضی کر لو جب پتہ لگے گی شاید اس طرف ہے جہاں چاہو جا کے پڑھ لو کیسی رحمتیں ہیں اس کی سو آپ سے درخواست ہے اپنے نمازوں کی پابندی کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے خاندانوں میں دین آجائے اور مسلمت امہ کے لیے دعا کریں بہت پرشان حال ہے مسلمت پاکستان کی حفاظت لگے دعا کریں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو حفظ امان میں رکھے اور اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنگی اطاف فرمائے بہت پاکستان کی حفظ